موسیقی 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 اور اس کو ہم نے ایک کنی جیسے بریانی وغیر کے لیے بوائل کرتے ہیں نا ویسے ہی بوائل کریں گے ہم نے رائس اس میں ڈال دیئے سب سب سے پان کو کھاڑی کریں اور اس میں ہم ڈال دیں گے ڈرڈہ رن یہ ہمارے پر ڈرڈہ رن تھا یہ ہم سب ڈال دیں گے کچھ لوگ بہت زیادہ کلر فل جیسے ہوتے ہیں دارک کلر کا ڈرڈہ وہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ لائٹ کلر کا ڈرڈہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے ڈرڈہ کلر کا پسند کرتے ہیں تو میں نے زیادہ کلر آٹ کیا اب ہم اس کو بوائل ہونے دیں گے اور اس کو چھنے میں چھان لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا شیرہ تیار کریں گے اور اس کا شیرہ روایتی شیرے سے تھوڑا سا الگ ہوگا ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو ہم نے 3 تیبل سپون گھی لیا تھا وہ ہم لیکچی میں اس طرح ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہماری یہ الائچی اور لاؤں ہم اس کو اچھی طرح سے خوشبو آنے تک ذرا سا سوٹے کریں گے اور پھر ہم نے پھٹک پھٹک آپ کو ہوا سے آ رہی ہوں گی تو ایسے ہونے لگے تو آپ فورا ہی دودھ ڈال لیں تو ہمارا شیرہ بیسکلی دودھ میں بنے گا صرف چینے میں نہیں بنے گا اس سے دودھ ڈال لیں اس سے ہوگا کہ جو چاول ہیں بہت سوٹ رہیں گے اور جو چینی ہے وہ ٹوفی کی طرح چپک نہیں جائے گی یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے چینی اور چینی کے ملٹ ہونے تک کوویٹ کرنا ہے اور ہمارا شیرہ تیار ہو جائے گا اور اب اسی شیرے کے اندر ہم نے ہمارے جو سوک رائس اور بوائلڈ رائس تھی وہ آڈ کر دینے ہیں یہ نے ہمارے رائس دیکھیں کتنا پیارا اورنج کلر آ گیا ہے تو اب جب یہ شیرہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا یعنی چینی میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر رائس آڈ کر دیں گے پانچ منٹ کا ویٹ کیجئے گا اور پھر ہم اس کے اندر رائس آڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آرام آرام ساڈ کر لیے گا آگے گی رضیدار سے زردے کوئی دیکھیں کیونکہ خوشبویں ہو رہی ہیں ہم دش آؤٹ کر لیں اچھی سے دش کے اندر دوڑ دوڑ ڈالنے کا یہ ہی مقصد تھا کہ زردہ بہت صورت سے بنیں اور چینی کرملائیز نام آہ دوڑ موسیقی 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 موسیقی